حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ جانتے ہاتھ میں کورا رکھتے تھے تو آپ جا رہے تھے ایک شرابی تھا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی دلی کا موڑ کاتا اس نے تو آگے حضرت عمر کا زمانہ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے کہہ سے بچا لیں پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پھی ہوگا اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لے حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے عمر عمر سے کہا نکال جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح جھولی پھیلائے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی اس کی دہلیس پہ تو آئے اس کی چوکھن پہ تو آئے بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈ گئی ہیں بشر ہافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزر دی تھی ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کارغز کا ایک ٹکڑا دیکھا اس پہ رب کا نام لکھا تھا یار بتا گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو تو کارغز کے ٹکڑے پہ رم کا نام لکھا تھا اس کو اٹھایا جمعہ صاف کیا خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رم کا نام ہے اور شرابی نے پھر میں خانے میں چلے گئے وقت کے ولی کو الہام ہوا جا ڈھون بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا نکلا پوچھا بشر کون ہے وہ نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے اللہ اکبر گھر پوچھا کہا وہ شراب خانے میں شراب خانے میں پیشے چلے گئے وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اندر سے آواز آئی کون نام بتایا کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں کہا وہ تو نشے میں دھوت پڑا ہے ساکیِ بے خانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھوت پڑا ہے کہا اسے ملنے آیا اس نے جا کے کہا یہ باہت تیرا کوئی مہمان ہے تو بشر نشے میں ہی ڈھولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا اللہ کا ولی کھڑا تھا کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجائے تُو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی بشرحافی ننگے پاؤں تھی اس وقت نشے میں تھے نشہ شراب کا تھا لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پیدا ہوا عربی میں ہافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں تو بشرحافی کو بشرحافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنا پا رہے انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پیدا تھا زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پینتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا میری جب تقدیر بدلی تھی میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا مجھے سلام بھیجا تھا پیغام بھیجا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو بشرحافی جوتا نہیں پینتے تھے تو رب نے کرب یہ کیا کہ بشرحافی نے گھر سے بسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے جانور نیت نہیں کیا کرتے تھے یہ بشرحافی کی گزرگاہ ہے ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشرحافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا تو اس نے بلند آباس سے کہا یوہ ناس لوگوں سن لو بشرحافی انتقال کر گئے لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج بشرحافی اس گلی سے نہیں گزرے گئے تو جب پتا کیا گیا تو عزت بشرحافی کا واقعی انتقال ہو گئے کوئی سچی توبہ کرے تو سئی کوئی اس کی دہلیس تو آئے تو سئی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل کری او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رمپڑا کری موسیقی موسیقی